بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ممنٹم ہے چاہے الیکشن سیناریو کو دیکھنا ہے یہ اب اس وقت جو ٹائمنگ دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے اہم جو گلپنٹ ہمیں لگ رہی ہے جو مریندر موڈی پر کرپشن چارجز آئے یہ آپ کے ساتھ تک جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ایک تک ہو سکتا ہے دو تین چیزیں دیکھیں آپ نے بلکہ ٹھیکا کشمیر کی وجہ سے تو they are under immense pressure even جو human rights organization ہے UN کی اس نے جو ریپورٹ ساری تیار کی پوری دنیا کے سامرہ ہے اس کے اندر تو انہوں کو مورد ازام پھرایا پھر آئے دن جو کچھ ہو رہا ہے even آج بائیس طریق ہے ابھی تک وہ تک چھتیس کے قریب کشمیری جو ہیں وہ اس مہینے کے اندر یہ شہید کر چکے ہیں ایک وہ بھی آچھا پھر ہوا کیا ہے they have yet not been able to control اندیجنس مومنٹ ہے ان کی کوئی ان کو اوٹسائیڈ سپورٹ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود موڈی صاحب ہلیوبا سے گجرات کے ٹھیک ہے کہ گجرات میں اور ہر چیز کو حقوبت کے ساتھ قابو کر لیں گے وہ بھی نہیں ہوا سو آپ صرف یہ دیکھئے ایک تویشو کشمیر کا آگیا اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے ان کی اپنی حکومت انٹی پاکستان انٹی پاکستان جنڈر کے اوپر الیکشن لڑکے آتی ہیں and that is you can say آپ اپنے انٹ پر دیکھنے کا کبھی ایک بھی پارٹی نے ایسا الیکشن کے ایجنڈرہ انٹی انڈیا ایجنڈر کے اوپر آئے ہیں so here you are better off اچھا اس قبر آگے چلئے انہوں نے کیا کیا پچھلے چار سوہ چار سال کے اندر ہندو ہوتا ہندو کلر یہ باقی ساری چیزیں جو سیکلور انڈیا ہوتا تھا it is no word there آپ بی جے پی کہاں سے ہے بی جے پی ہے راشتیہ سواب سیوک سنگ آر ایس ایس سے ہے اس کا جو ملٹری بنگ ہے وہ ہے بجرنگ دال یہ کس سے پاور لیتے ہیں شب سینہ سے لیتے ہیں imagine کریں جب کسی بھی ملک کے اندر جب یہ پوری ایسی قوتیں ہیں جب ان کو اوور پاور کر لیتی ہیں گورنمنٹ کو سٹیٹ کو اور ان کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں یہ مذہبی جنونی قوتوں کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایکسٹیمیس قوتوں کی بات کر رہا ہوں اور وہاں پہ سیچویشن یہ ہے بڑھ ساکتے چاہے کشمیر کی بات کریں آپ اس کی خارستان کی بات کریں یا ہندسیخوں کی بات کریں اس سے پہلے میں آگے چلنا چاہوں گا آپ سے آسم صاحب اس حوالے سے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی چوتھ پر نریندر مودی نے جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں ان کا فوکس پاکستان کے حوالے سے ایک دباؤ بڑھانا اور پاکستان کو آئیسولیٹ کرنا رہا اور اسی سٹیٹیجی پر وہ چلتے رہے ہم اس جو ابھی بیک ٹریک انہوں نے کیا ہے اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب جو پاکستان میں حاصل پر آپ میڈلیس کے پرسپیکٹر میں دیکھیں تو انہوں نے بڑی کوشش کیا ہمارے تعلقات یو ای سے خراب ہو جائے سعودی عرب سے خراب ہو جائے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے پاکستان ایک کنیکٹیوٹی کے ذریعے دنیا کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے ایک بڑا کامیاب دورہ ہوا وزیراعظم کا ان دونوں ملکوں کے حوالے سے چین میں آرمی چیف کے ایک بڑی سٹیٹجک ڈیولپمنٹ ہوئی پارٹنرشپ کے حوالے سے سی پیک کے حوالے سے یہ ساری سیناریو میں بھی ایک دباؤ جو ہے وہ بھارت نسوس کر رہا ہے چونکہ یہ جو لینگویج استعمال کی گئی جس طریقے سے ان کے آرمی چیف کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی آپ نے سمجھتے کہ یہ بھارت کی آئیسولیشن کی جو پولیسی تھی پاکستان کے حوالے سے وہ ناکام ہوئی اور اس وجہ سے وہ اس طرح کا ریاکشن ہمیں گے رہا ہے دیکھیں جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایونٹ ہوتی ہے تو اس کو لارجر پرسپیکٹیو اس کا میکرو ویو اور میکرو ویو دونوں لینے چاہیے اور ان آئیسولیشن چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے اب ہندوستان کا اس وقت کہہ دینا ہم تین دن پہلے ملاقات کرنی تھی تو اب نہیں مل رہے ہیں تو ایسی بہت سی چیزیں ہو چکی ہیں اور ملنا بھی کیا تھا فارم منسٹر کو ملنا تھا دونوں نے تو یہاں تو پرائی منسٹر ملتے رہے ہیں آپ اس میں اس کے باوضی ریوت کچھ نہیں ہوا جو نیا جیو پولیٹیکل سیناریو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے پاکستان has been catapulted into limelight in the current geopolitics اس علاقے کی جس میں چائنہ کا بیلٹن روڈ پوجیکٹ جو ہے وہ آیا اور پھر سی پاکستان ان کا پاتنر بن گیا یہ پہلی دفعے ساٹھ ستر سال میں ہندوستان کو ایک بہت بڑی ڈیسیٹ میں درہ رہی ہے اور تیسری important چیز ہے کہ کشمیر کی جنگ جس جو ازادی کی movement ہے جس کو ہمیشہ انہوں نے ہمارے پر ڈالا ہے کہ ہم نے across border ہم نے ان کو support کیا ہے وہ اب اتنی indigenous اور اسے ایسے کھڑی ہو گئی ہے کہ وہ خود مان رہے ہیں ان کے ان کے انیون اور ایوریون جو جس کو کچھ بھی سمجھ ہے ان کو پتا ہے کہ اب یہ انڈیجنس تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک ہواس باختہ سٹیٹ ہو گئی ہے اور ہم پہ تو کیوں کہ کی دیکھیں ہمارا enforcement ہے کہ ان کے پاس ہم سے زیادہ internationally بات کرنے کا طریقہ اور وہ they have been اور شاید سنتے بھی ہیں ان کی زیادہ تو ان کے پاس ایک بہت وہ جو tool ہے جو وہ use کرتے رہیں اب وہ ایک اتنی بڑی چیز آگئی ہے یہ جو built and road and geopolitics میں یہ جو ہماری development ہو گئی ہے جس کی وجہ سے دیکھئے کہ Saudi Arabia have come in تو اس سے میرا بہت میرے خیال میں ہواس باختہ ہے اور میں ایک بہت important بات یہ میری ذاتی سوچ ہے کہ میں کچھ دن جو initiative ہمارے حارمی چیز جنرل باجوہ صاحب نے لیا وہ they were just taken aback سدو صاحب آتے ہیں چیز صاحب ملتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بھی ہم کٹارسنگ بارڈر کھول رہے ہیں سچر سال میں ایسا ہوا نہیں ہوا سدو صاحب وہ بھمڑے ڈالتے ہوئے گھر چل جاتے ہیں سکھوں کو اس سے زیادہ اور اپنی زندگی میں میں اس سے بڑی چیز آج مجھے اور آپ کو کوئی کہہ دے کہ مکہ مدینہ بغیر پاسپورٹ کے ہم جا سکتے ہیں تو کیا حال ہوگا ہمارا تو یہ حال جب ان کا ہوا so that is میرے حساب سے کہ یہ اور میں دیکھ رہا تھا انتظار کر رہا تھا کہ بھائی کس دن کیا بہانہ لگا کہ اس کو یہ پیک اپ کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی رائے کہ انہوں نے بیک آف جو ہے اس میں انہوں نے یوز کیا ہے ایک پلیٹ فارم ایک طریقہ بنایا ہے اور اتنا ہنگامہ ڈال دیں اور اتنا ہنگامہ ڈال دیں کہ وہ جو کرتار سنگھ کا بارڈر ہے وہ خاموش ہو جائے آپ امیجن کرلیں چند سیکنڈ کے لیے کہ کرتار سنگھ بارڈر کھل گیا ہے اور وہ لوگ اپنے اپنے پروفٹ کو اپنے نبی کے پاس حاضری دینے آگئے ہیں so across the continents یہ ساری بات جو ہے آج کی طرح پھیل جانی تھی اور سارا کا سارا ہنگرڈ پسند ایڈانٹر بنایا ہے اچھا اچھا آسین صاحب تو اس کو بلوک کرنے کا دنیا اس وقت اگر ہم اس وقت صورتحال ورڈ آور دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں جو گورنمنٹ سٹوپلڈون ہو رہی ہیں اگر آپ کو اسے تذیہ کریں اس وقت جو سناریو ہے گورنمنٹ سٹوپلڈون جو ہو رہی ہیں گورنمنٹ جو پریشر فیل کر رہی ہیں اس وقت پوری دنیا میں پاکستان سمیت اس میں مین چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کرپشن ہے کرپشن کے ایک اویرنس ہے عوامی لیول پہ بھی اور ورڈ آور بھی سناریو ایسا ڈبلک ہو گیا ہے چاہے وہ اقوام متجدہ ہے چاہے وہ باقی ممالک ہیں کہ کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہے اور کرپشن پر لوگوں کے اندر ایک ایسا رییکشن آتا ہے جس کے نتیجے میں آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈاؤا دور ناشور ہو جاتی ہے یہاں پر انڈیا میں آپ صورتی آرہ میں یہ نظر آ رہی ہے کہ جو اس طرح ایک ڈم اچانک ہائپ کریٹ کیا گیا اور اس دوران اس کرپشن کا ایک میجر سکنڈ ہے کیونکہ اس سے پہلے راجیب گانڈی پر بپور سکینڈل آیا اور وہ بپور سکینڈل جو تھا وہ ڈیل جو تھی وہ اس کی گورنمنٹ کو لے ڈوبی اب یہاں پر یہ اتنا بڑا سکینڈل آ گیا نرندر موجی کے اوپر کتنی بڑی ڈیل میں ٹک بیکس اور اتنا ایک اہم پارٹی کا لیڈر اس کے ایمیدینسز دیرہا اور اس پر بات کر رہا ہے تو آپ نے سمجھتے کہ یہ جو دومیسٹک پریشر ہے یہ ایکچولی اس کا ریاکشن کا جو انہوں نے پاکستان کے حوالے سے چو کیا ہمیں تو جی خدرت و شکر ہدا کرنا چاہیے کہ یہ آپ کو ایسے موقع خدرت پیدا کر رہی ہے آپ کے لئے کہ جہاں پہ آپ کو چاہیے کہ کمر کسلیں اور اس کو اس کو فوکس کریں موضی صاحب نے جو تلوار نکالی بھی تھی اور وہ جو ڈنگ ڈال رہے تھے ہر چیز کو آپ کی وہ ریجیکٹ کر رہے تھے ہر چیز کے بارے میں وہ اور پوری دنیا ان کو سن رہی تھی وہ آج بلکل اولٹ ہو جائے گا کرپشن پوری دنیا میں ایک بلکل ایک دھبا بن چکی ہے ہے تو حضرت صحیح لیکن اب اس وقت ایک نئی جو نئی عصد کنڈیشنز میں اس میں ایک واقعی بہت بڑا دھبا بن جائے اور یہ ان کے اوپر جا کے کام تو چل رہا تھا وہ باہر نکل آئے اچھا نئیم صاحب یہ ایک عزیب بات ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات کی جائے تو ہمارے ہیں چونکہ سیاست کا ایک ہی ڈگر چلتا ہے کہ اب راہل گاندی کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد وہ آگے سے آگے سے کاؤنٹر جو جواب آیا وہ ہے کہ یہ پاکستان کے زبان بول رہے ہیں یہ پاکستان یہ نہیں کرپشن ایڈیگیشن وہ لگا رہے ہیں اور آگے سے ڈی جے پیو آئی سے لیڈر جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے زبان بول رہے ہیں تو اس کا کوئی ریلیشن آپس میں نہیں بنتا یہ آپ کا ڈومیسٹک کرپشن سکینڈل ہے لیکن آپ اس کو بھی پاکستان کے پرسپیکٹو میں لے جا کر اپنے لیے سیپ شیلڈ لے رہے ہیں تو یہ جو یہ جو چیز سوچ ہے اس وقت کی حکومت اس پر اب کیا کہیں گے بات یہ ہے کہ انڈیا کلیم کرتا ہے کہ روح زمین پہ وہ سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اچھا وہ کیسی ہے کشمیر کو سامنے رکھ لیں وہ کلیم کرتا ہے کہ ہمارے ہاں سیکلوریزم ہے وہاں جو ہندو ہزم میں چھوٹی بڑی ذاتیں ہیں وہ سامنے رکھنے وہ بھی ساری باتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں اب ایک اور بہت بڑی بات انڈیا کو یہ خپت ہے کہ ان کی کامیابی ہو تو وہ ان کا کنادر وہ پاکستان بنا لیتے ہیں ان کی ناکامی ہو تو وہ اس اینگل سے دیکھتے ہیں اچھا معاملہ کرپشن کا ہے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ معاملہ کرپشن کا ہے ارے بھئی تم نے برا کام کیا تم پکڑے گئے ہو عام فہم لفظوں میں اور اپوزیشن لیڈر جو بھی ہو جا اپوزیشن جو بھی ہو وہ تو کہتی ہے وہ کسی بھی پارٹی کو اگر یہ بھی بیجے پہ بھی اپوزیشن میں ہوتی اور کانگرس حکومت میں ہوتی تو وہ بھی کہتی بھئی یہ ہم نے کیمرے لگائے تھے یہ ہمارا دور بھی نہیں جائزہ یہ ہمارا خورت بھی نہیں جائزہ یو آر کرپٹ اچھا اس کرپشن میں پاکستان کہاں سے آ گیا بھئی پاکستان تو وہ ہے جو جیسٹر دیا ہمارے وزیر آدم نے آفیس سوالنے سے پہلے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں بھئی پھر لیٹر لکھا بھئی ہم خطے کی بہتری کے لیے ایک دناو کے لیے بغاڑ سے بچنے کے لیے اور تمہاری سارے شاتر چالوں کے باوجود ہمارے وزیر آدم عمران خان نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس خطے کی کو اکنومیکلی بہتر دیکھیں یہ ہاپن سکتا ہے نا یہ دنیا کی یہ امریکہ سے اوپر جا سکتا ہے یہ خطہ تو یہ ایک ہمارا اچھا جسٹر تھا اچھا اسے ہم حسد کہیں یا جو قادری صاحب نے بات کی کہ قدرت نے ہمیں انام دے دیا یہ کہیں ان ساری چیزوں کو بھی دیکھیں لیکن معاملہ مجھے جو بات صاحب نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ان کے پیٹ میں جو مرور اٹھ رہے ہیں دیکھیں ہمارے سعودیہ سے تلقات اس حکومت کے آتے ہی بگڑے پہلے بھی نہیں تھے لیکن بہت بیٹر ہوگئے ہمارا پہلا دورہ وزیر آدم کا وہاں ہوا پھر یو اے سے ہمارے یہ ابھی بات بھی آپ لوگوں نے کی حالات بگڑے تھے وہ بہت بیٹر ہوگئے اچھا یہ انہیں تکلیف ہوئی لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ہم اتنے ہی ان کے حواس پہ چاہیں اگر ہم چاہیں تو الحمدللہ سعودیہ کے ساتھ انڈیا کمفرٹیبل ہے ملائشیا کے ساتھ ایران کے ساتھ کمفرٹیبل یو اے ای کے ساتھ کمفرٹیبل چائنہ کے ساتھ کمفرٹیبل اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو یو این کی وہ جو اقوام متحدہ میں ہومن رائیس کیا جو ان کا ایک شعب ہے اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے جس کا تذکرہ بھی کرنے صاحب نے کیا کہ وہ ریپورٹ ریگارڈن کشمیر سامنے والی ہے یعنی اگر آپ اوبرال دیکھیں گلوبلی دیکھیں ایک اقوام متحدہ کا وہ جو ہومن رائیس کمیشن ہے اور دوسرا پاکستان وہ ہومن رائیس کمیشن ڈیو ٹو ان کی بدماشی جو کر رہے ہیں کشمیر میں اس کی بنا پر دوسرا ہمارے ساتھ جو ان کا وحفی ہے ایک عجیب و غریب دشمنی انہوں نے پال لے لیا ہے اثر وائیس وہ تو کمفرٹیبل اس کو تو بڑا ہونا چاہیے اسے تو اکنومکلی بڑا ہونا چاہیے اس کی تو سماجیات اس کی سیاسیات اس کی خارجہ پلیسیات تو بہت سے ٹرانگ ہونی چاہیے کیوں نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ وہ اندر سے کھوک لے ہیں اور وہ کرپشن سامنے بھی آگئی جس کی وجہ سے کھوک لے ہیں وہ خارجہ پلیسی بھی سامنے آگئی بھئی وہ تو اپنے آپ کو سوشمہ سوراج تو بہت بڑی تیس مار خان سمجھتی ہے بڑی ترم خان سمجھتی ہے وائل آنڈا آدھر ہینڈ ہمارے تو وزیر خارجہ بڑا بڑے بیسنٹ ہے کیوں نہیں بیٹھنا پسند کیا بھی ہمارے ساتھ یہ وہ تکلیف ہے پھر ایک تکلیف یہ ہے کہ آئل سٹی میں آپ دیکھئے باٹ ساتھ معاملہ کہ آئل سٹی میں کہ پوری دنیا چاہتی ہے وہاں آئل آئے گا آئل کس کا ہوگا سعودیہ کا اور ہم کیا کریں گے ہم اسے ریفائن کریں گے یہ ہمارا پروسس ہوگا جو سستہ ترین طریقہ ہے وہ ہماری خنجراب سے ان کے چائنہ میں چلی جائے گی اور اس کا ہمیں آٹھ سے نو عرب روپے پر یہ پائدہ ہوگا ہمارے اسی ہزار سے لے کے ایک لاکھ تک امپلائیمنٹ ہوگی اچھا یہ انہیں تکلیف ہے حالانکہ ہم ہم تو جاتے ہیں بلکہ دیکھیں اگر بھارت اچھا ہو تو وہ سر جو رہا ہے وہ جو جل رہا ہے جو وہ بن رہا ہے وہ بہتر ایک نومک اس معاملے میں آئیں بہت پاس بیٹھیں وہ تو بڑا ملک ہے وہ تو اپنے رائر سے مانگے بھئی میں بڑا بھائی ہوں میں یہ قربانیہ دے لیکن ایک بڑا چھوٹا پانے ہیں ان کی خارجہ پالیسی میں بلخصوص ہمارے ساتھ یہ امریکہ بھی دیکھ رہا ہے اگر امریکہ خود سمجھے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے تو اسے انڈیا سے درستی ختم کر دینی چاہیے لیکن ہم مانتے ہیں کہ اکنومکلی وہ بہت بڑا ملک ہے وہ نہیں کرنا چاہتے لیکن بڑے ملک کے چھوٹے لوگ یہ میرے وزیر آدم نے بھی بات کی ہے کہ یہ بڑے ملک کے چھوٹے لوگ یہ انچے قد کے بانے لوگ جو ہیں یہ اپنی حرکات سے اپنے آپ کو اس خطے کو مشکلات میں دار رہے ہیں ورنہ ایسی بات تو نہیں تھی باتتے باتتے ہو سکتی ایک بہت اپنی بات جو آپ سے سوائل کیا تھا وہ بہت بردست ہے اور وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے کہ آپ جانا نیدی صاحب پر فوکس کیجئے فر وائل ایک آدمی میں اس میں تو نہیں جانا چاہتا کہ وہ ان کا کیا بیگراؤن تھا اور وہ ہمبل بیگراؤنس آئے جو بھی ہو گیا بات یہ کہ جب وہ چیز میں اس سے گجرات بنے اس کے بعد آپ سوائے سا اس کو اس کی گجرات کی ڈیویلپمنٹ کو ذرا پرسپیکٹیو میں لائیے تو آپ کو پتا لگے گا کہ یہ کوئی اوورنائٹ ایک تو موڈی صاحب کوئی اکنومک گروہ نہیں ہے اور نائی کو انہوں نے بڑے کاروبار کی ہوئے تھے اور نائی کو انہوں نے کوئی بہت بڑی اکنومک ڈیویلپمنٹ کی توپیں لاکے وہاں لگاڑنی تھی تو گجرات کی جو ایکسپنینشل گروہ ہوئی کمپیر ٹو آل اوور انڈیا تو اس سے وہ ورلڈ مافی آئے اب اس کے پیچھے ایک انٹرنیشنل ملٹی بلین ڈالر کارٹلز ہوئے انکلوڈنگ دی انڈیا کارٹلز they worked on it and they are the people who had brought موڈی صاحب کو پاور اور اس سے آپ ایک دیکھ لیئے کہ ابھی تو یہ ایک tip of the iceberg یہ نکلا ہے یہ جو آج فرنچ ائرکرافٹ سکینڈل ہے آپ میری بات مارک کر لیں that you will find several of these things coming up کیونکہ وہ جو کارٹلز جب آپ پر پیسے لگاتے ہیں اور خرچتے ہیں تو وہ پھر کوئی آپ کچھ کری رہے ہوتے ہیں چاہے ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں کر رہے ہوتے ہیں تو ایک کمپنی کا نام لیا انہوں نے انڈیا کہ آپ اس کو پارٹنر بنا لیں تو ایسی تو بہت ساری باتیں نکل آئیں گی آپ دیکھئے یہ کھل گئی ہے بات جس طرح کی اب یہ نامراسب الفاظ استعمال کی اگر آپ دیکھیں دونوں ملکوں کی فوج کی پوٹنشل کو دیکھیں بارت نے سات لاکھ فوج کشمیر میں رکھی ہوئی ہے اور وہ فوج وہاں پر جو اس کا حشر ہو رہا ہے اور وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود کشمیر کی انڈیجنس پلیٹیکل مومنٹ کو ان سے کنٹرول نہیں ہوئی اور وہ کتنی ڈیپنسیف اور جو ان کا وہ حشر ہو رہا ہے یہ پاکستان کو کسی صاحب سے دمکیے دیتے ہیں اور آپ بیسیت دفاعی تجزیہ نگار اگر آپ دونوں فوج کا ایک جو پوٹنشل ہے اور جو کٹیبلیٹیز ہیں اس کو کمپیر کریں تو کیسے کریں گے آپ دیکھئے رہے سب میں دو چار چیزیں اس میں ایسے کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈین آرمی کا اس وقت سٹیٹ یہ ہے سات لاکھ آپ نے بلکل ٹھیکا وہاں پر موجود ہیں وہ فائٹ کس کے اگینس کس کے اگینس کر رہے ہیں نہتے کشمیریوں کے خلاف ایک دیکھ لیں یہ وہ آرمی ہے جو کہ نہتے کشمیری کو جیپ پہ باندھ کے ہیومن شیل کے دور کے اوپر ایک شہر میں گھماتی ہے یہ سیم آرمی ہے اپنے آپ کو بڑا یہ پروفیشنل اور کہتے ہیں کہ توراں خان جو ایک مطلب ہم اجن کریں ایک شخص کو انہوں نے ہم کہتے ہیں شہید کیا اور اس کی لاش کی دیکھیں اس کو باندھ کے تو کیسے اس کی بے حرمتی کرتے ہیں مطلب بپر راوت شد بھی اشیم گا فیم سلپا کی تو میں آپ سے ایک تو میں یہ بتا دوں دوسری چیز یہ ٹھیک ہے یاد رکھے گا یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا ضرور آپ کی آرمی سفائٹ کرتی ہیں لیکن جنگیں بسکلی قومیں لڑتی ہیں ہمیشہ یاد رکھنے کے بات ہے یہاں پہ اس وقت سیچویشن پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جب سے اس عصرہ شروع ہوا اور آپ کے میڈیا میں بولنا شروع کیا میں جس شخص سے بلتا ہوں تیارہ فل آف فورس ایگزوبران سیجئے کہ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے you trust me کہ آپ بتائیں ہمارے لئے کیا ذمہ داری ایک لاب سے آتی ہے that is mean that mean انٹائر جو بائیسکروڑ لوگ ہیں وہ آپ کی فوج کے پیشے کھڑ رہے ہیں اور چیز میں دیکھوں انہوں نے پچھلے دنوں کی بات ہے یہ بڑے سوشل میڈیا پہ بھی عام ہوا ایک سولیڈر کی مدر جب وہ آئی ہیں کہ award لینے کے لئے something like that انہوں نے اتنی بیس دی کی انڈین آرمی کی اور سارا کچھ کہی نہ آپ اپنے سولیڈرز کو شیوز دیتے ہیں یونی فارم دیتے ہیں نہ پروٹیکشن کرتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو مروانی کے لئے کر آجائیں اور اس کا کمپیرزن کر لیں جب آپ اپنے ہاں لوگوں کو ایک اٹھا کرتے ہیں جنگیں بلکل armaments کے ساتھ جو ہمارا ان کے ساتھ آپ سے میری گفتگو اور سرسلہ اسی طرح آپ اس کو continue کریں گے اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ لائن پہ ہے جنرل غلام مصطفی صاحب ان سے سوالے سے ہم بات کرتے ہیں جنرل صاحب سلام علیکم جو جنرل صاحب یہ ابھی جس طریقے سے بھارتی آرمی چیف نے ایک دمکیا میز رویہ اختیار کیا ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا ریسپونس پاکستان کو دینا چاہیے اور اس کے پیچھے آپ کے خیال میں کیا محرکات ہیں کیا چاہ رہا ہے بھارت چاہتا کیا اس وقت دیکھیں بھارت اس ساتھ مجھے تھوڑی ہمدرتی ہے اس وقت کوئی اس وقت کہ اپنے ذہن میں بھارت اپنے طاقت کرنے جا رہا ہے اور یہاں ایک پاکستان ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے راتے کا پتھر ہے اب وہ اس کے اٹک کیا ہے اس کو کیونکہ افانستان میں جو بھارت کی کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی طالبان اس کے ساتھ مل کر بازی پر تیار ہیں اگر یہ معاملات آکے جلتے ہیں تو بھارت کو یہاں سے بہت بیشتر ہوگی پاکستان چندر تحصیل کرتی کرا کے دیکھنی وہاں پر ناکام ہوئے اب جناب جنہوں نے کوشش کی ناکام ہونے کے بعد جو پاکستان کو آئیسلیٹ کرنے کی کوشش تھی اور وہ دیکھ رہے ہیں اپنی حضروں کے سامنے کہ وہ ہی پاکستان اس وقت سے نہ صرف اس خطے میں بلکہ خطے سے بھائی بھی ایک ایسیو تو خیار کرتا جا رہا ہے وہ ون بیلٹ بانڈوڑ کا منسکوہ ہو سعودی ہو یو ای اندر انیسمنٹ ہو اس سے ہاتھ میں تو بھارت کو اس کا تقریب دوسرا بھارت کی بہت بڑا مسئلہ ہے کشمیر اب اس کے جلے کی وہ ہلتی ہے نہ وہ نگل سکتا ہے نوچ ہو سکتا ہے اگر وہ کشمیریوں کی بات نہیں مانتا تو کشمیری اس کے ہاتھ سے تکتی جا چکے ہیں کشمیری آزاد ہیں تو خود نے جمعاتی بچوار اس قبضہ تک ترکھا ہوا ہے تو یہ ایسی معاملات ہیں جس کا بھارت کے پاس اپنے لئے کوئی جواب نہیں ہے اور اپنے ملک کے اندر انہوں نے انتظر یہ مہوری صاحب سرکار بن کے آئیتے ہیں انہوں نے کہا تھا ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے ابھی اگلے دنوں انہوں نے کہا ہم پاکستان کی بات ہے ان کے وزیر اتفاع نے ایک خاتون ہے ایک انٹریو میں ایک بات پر ایک خود کے بات جو مجھے پوچھا گیا کہ آپ نے تاوی کیا تھا کہ باکستانی دوسر کٹتے ہیں تو ہم دس کٹیں گے اس نے کہا جی کٹ تو ہم رہے ہم تکاہ نہیں رہے یہ ان کے وزیر اتفاع کا بیان ہے پھر ان کے جو اس وقت منسٹر او اسٹیٹ و فارن افیرز ہیں جو ان کے ایک سازی چیف ہیں وہ تین مہینے پہلے شاید وہ پاکستان کی برتی میں پریڈ کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں تو پیزنٹ آرمی چیف ہیں یہ اپنے روٹین سی ہٹ کن کو دیچے سے پہلی دفع ہوا ہے کہ بھارت نے ایک کسی جنرل کو نیچے سے اٹھا کے بھی بنایا گیا ہے کیونکہ اس کی بھی رسل سے تعلقات ہیں تو یہ سب کچھ اگر آپ جمع کر کے دیکھتے ہیں تو بھارت اس وقت ایک انتائی فرسٹریٹڈ قسم کا ملک نظر آ رہا ہے آپ کو ہماری جو امن کی پوشنوں پر اس کے پر جواب کوئی دی ہے اس کی جو اپنی ایک ایٹمونک دیزائنز ہیں وہ ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ جو ایک سڈن جو ڈیولپمنٹ کے پہلے وہ ایک دم ایگری کر گیا سائل لائن میٹنگز میں پر ایک دم جو ہے وہ اس سے بیکٹ بیک ٹریک اس نے انکار کر دیا یہ اس میں اب جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن ایک ایشو ہے پوری دنیا میں گورنمنٹ کے خلاف یہ کرپشن پر گورنمنٹ سوپلڈ آن ہو رہی ہیں ایک پبلک اس ریزینمنٹ بھی بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے اب انڈیا میں اب جو دیکھا گیا ہے کہ راول گانڈی نے سیریس ایلیگیشن لگایا نرندر موڈی پر تیاروں فرانس تیارے چھتی سے انہوں نے لیا اس میں انہوں نے اربو ڈالر کی کمیشن اور ککس بیکس ایلیگیشن لگایا اور اس ایلیگیشن کا وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی زبان بول رہے ہیں یعنی وہ کرپشن کو بھی پاکستان یعنی اس کی شیلد لینے کے لیے پاکستان کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں لیکن میں اتحانت ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے جب پہ امام خان صاحب نے آفر کی اوقات دکھا ان کو ان کو بھی کیا چاہتے کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے پھانات ان کے پاس کوئی اتحان نہیں انہوں نے کیونکہ وہ اس وقت فرسٹیشن کا شکاہ رہے ہیں پریشانی ہے ان کو اس لئے ان کے آکے ازداد سنے جا رہا ہے انہوں نے کہ یہ تو ہاں کر دیتے ہیں ہاں کرنے کی فورم بات پارٹی کی اندر سے اور آر اے صورت کی جو رینکس ہیں انہیں بڑی لے دیکھی اور انہوں نے خود اپنے میڈیا کو کسی سے انہوں نے پیچھ دیکھ کے ساتھ ملایا ہوا ہے وہ بھی ایک انتہائی انتہاب پرسندی کا شکار ہے میڈیا وہ بھی ان کے پیچھے پر گیا کہ آپ لوگ تو پاکستان کے باتی کرنے جا رہے ہو ہمیں کیا رہے ہیں کہ پاکستان سے پاکستان کو ہم نجھے دکھائیں گے تو یہ سب تو ہوا تو ان کو اس کے نحساس ہوا کہ اگلے الیکشنز تھی اور یہ اگلے چند گزریں گے ہو تو یہ بہت بڑا ایک انکام لگایا ہے راہل قاندی نے ان کے پر پرپشن تھا جسے پر مل گئے تو یہ تو بی دی بی کی سرکار مسئیبت ہے پڑ جائے انہوں نے یہ اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے پارٹی کے رینکس کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا یہ ہرپا اور اس سے ایک خطرہ ضرور مجھے نظر آتا ہے کہ وہ اپنی اس ہماکت کو قومی روپ جانے کی کوشش کریں گے اور سرککل سرائی کسیم کا درمہ اچھا تو پھر کریں اپنے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم پاکستان سے مروح نہیں ہیں لیکن پاکستان کو ہم سبق سکھا رہے ہیں تو یہ ایک possibility ہے ورنہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بڑا پوزیٹیو بڑا 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 ہاتھ کے بڑا بڑا کسی پریشانی بہت شکریہ عجل صاحب آپ کا میں بڑا 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 جس طرح سرگی کر سٹوائی کا ڈرامی کی بات کی جس جس کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ اپنے یہ اس کے بعد اپنی پارلیمنٹ میں سوالوں کو جواب یہ دے نہیں سکے تو یہ اس طرح کی جو سٹنٹ جو ہیں ان لوگوں کے یہ بارتی جو کیا ہے یہ میلٹری لیڈرشپ ہے یہ اس کے پیچھے ان کے کیا موٹیوز ہیں اور یہ کیا ''کس ارجنڈے پر چل رہے ہیں بڑا 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 شروع کر دیں انہوں نے جس طریقے سے بات کی جان سابنے کی جی سریکل سٹائر کی بات کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر ایچلی یہ لاپنک سٹاک بن گئی انڈین آرمی انڈین حکومت تی پانچ سو گلس کے اندر یہ کونسا سریکل سٹائر کی اقیاس انہوں نے کیا ہے دوسری چیز یہ آجاتی ہے ایلٹ ٹیم ایکسرسائز اینی آپشن باٹی بردی فیلائک آپ کول ڈاکٹرین کی بات جیسے کرتے ہیں ہر ڈاکٹرین کی بات کرتے ہیں سریکل سٹائر کی بات کرتے ہیں حقیقت میں آپ کو بتاؤں اگر ان کے بس میں ہوتا انہوں نے اپنے ورکنگ ساری کی ہوئی ہے کہ اگر یہ کچھ کر سکتے تو پاکستان کو تو انہوں نے پتہ نہیں کب کا میں کہتا ہوں تو پیٹیکن کر لیتے میں صرف اتنا یہ ضرور کروں گا آپ نے اس سے پہلے میں سے ایک سوال پوچھا تھا ہم سکسٹی فائیو کا جو ہمارا ریشو تھا میں یہ کہہ سکتا ہم اس سے بہتر ہیں لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان کو ایک نہیں در سفر سوچنا چاہیے اور یہ آج دی جی آئیس پی آر میں اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر کا آپ فرض دیکھیں آپ کے ہاں کس طرح کا مچوریٹی لیول ہے آپ نے کس طرح اوگنیزیشن کیسے کام کر یہ دارے کیسے کام کر رہے ہیں انڈ سی وٹس ایپنی ایک ٹلین انڈیا جس کی طرف ہم سب اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا کی فرسٹیشن ہے وہ اپنے جو ڈمیسٹک آرڈینس ہیں وہ ان سارے چیزوں سے ان کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں کرپشن دیکھیں نا آپ کرپشن سے بات کرتے ہیں یہ جو تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں یہ سارے ریجن یہ ہوا کیا یہاں پہ بھی آپ ان کو بیٹ کر گئے کہ حکومت آپ کی ایسی آئی جو کہ کرپشن اور منی لانڈری کے اوپر ایک ریاس ہے جب ہم تو ان کا اکانٹی بریٹی کریں گے وہ آپ کو بہتر ہو گیا آج سٹیج یہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے اندر بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہا ہے سی آپ کی وائی بلیٹی پاکستان کی کیا ہے کہ ہم یمن کا سعودیہ کا کانفیٹ کو رزول کرانے کی کوشش کریں گے we will be there اور ساتھ ہی ایران اور سعودیہ کا کہا کہ yes we will be there تاکہ کسی طرح کی کہ وہ چیز نہ ہو آپ اپنی ویلیو کا اندازہ لگا لیجئے میں اس کو سینگل سے بھی بات کروں آج آپ سینٹرلیشنل سٹیٹ کی بات کرتے ہیں آپ چینہ کی کریں آپ رشیا کی کریں آپ ایران کو ساتھ لے لیجئے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے آپ کو ترکی کو لے لیں میڈلیسٹ کو لے لیجئے یو ای کی جیسے ہم بات کرتے ہیں بلکل ان کو پرابلم تو ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ انڈیا نے کی ہم نے ہر جگہ ان کو کاؤنٹر کر دیا سترہ سال تک انہوں نے دہشت گردی کی جنگ پاکستان کی اوپر مسلط کی رکھی کلگوشی یادہ وہ کس کی کام کر رہا تھا را کے بیس کی اوپر کام کر رہا تھا ہم نے اس کو بلوچستان کے اندر پک رہا تھا ہزاروں پاکستانیوں کو انہوں نے موت کے نہیں سلا دی انڈیا میں سمجھتا ہوں کہ we have to literally take on india جب آپ کے فارم رسو جہاں وہ وہاں کے سپیچ جا کے کرتے ہیں why because whatever india has been doing not only in pakistan آپ نپال کو دیکھیں بنگلہ دیش کو دیکھیں اس نے کس طریقے سے جس طرح کیا without going into details کہ اس نے ایک false picture india کی ترقی کی پوری دنیا کے اندر پیش کی ہے north east india کے اندر جا کے دیکھئے وہاں کے جو سات ریاستے ہیں وہ لوگ اس کے کس حال میں رہ رہے ہیں آپ اتنا دیکھنے کی بات ہے ایک ارب 30 کروڑا بھادی کا ملک ہے 70 کروڑ لوگ وہ ہیں جو خصہ ہے غربت سے نیچے اکلیاز سے رہ رہے ہیں ان کا فوکس کیا ہے دنیا کو ایک بولیورد دکھا دو ایک ترقی دکھا دو اور central india کے اوپر سارا ان کا اکلیاز سے فوکس آتا ہے یہ جس کو کہتے ہیں نا یہ جو کچھ کرتے تھر رہے تھے وہ اپنے اس کے اندر پکڑے گئے ہیں حقیقت میں آپ سے یہ بتا دوں یہ جو کچھ بھی کر لیں ان کو پرابلم یہ ہے آپ کی ایک تو ایئر فورس آرمی نیوی کی بات کریں جس کو کہتے ہیں وار کلیبر کوئی فائنڈ دن ریڈی اس سے ہٹی جو آپ کے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز ہیں وہ ہیں جس طریقے سے ایک تو کشنیری ان کے جیسے بات کی تھی کہ وہ نہ نگل سکتے ہیں نہ اوگل سکتے ہیں لائک ورس ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز کے ان کے پاس حقیقت میں کوئی ثورت نہیں ہے اور پاکستان ہیس آل دیز کیفیبیلیٹیز سیکنڈ سٹرائک کیفیبیلیٹی اور ڈیلیوری میلز کی بات کریں آپ چاہے گراؤنڈ سے کہتے ہیں ایر سے کہتے ہیں نیوی سے کہتے ہیں اچھا آسلم صاحب یہ دنیا میں جتنے بھی مارڈلز کرکی کے میں ملتے ہیں اگر آپ سوشل اکنومک دیولپمنٹ کے طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے بارڈر کو سیکیور کرنا ہوتا ہے جسے چینہ کی ایڈیا بڑی پاکت بڑھنے کی خواب دیکھتا ہے اب چینہ کو آپ دیکھیں چینہ نے جب اپنا ریفارمز پروسس شروع کیا تو سب سے پہلے اپنے ہمسائیہ ملکوں کے ساتھ اس نے اپنے تمام ایشیوز کو ریزول کیا ایک پیس فل بارڈر والی پالیسی پر وہ چلا اور پھر اس نے سوشل اکنومک دیولپمنٹ کی اور دیکھیں کہ کہاں وہ پہنچا ہوا ہے یہ اپنی سوسائیٹی کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں ان کا میڈیا ریڈیکلائز ہو چکا ہے ان کا ہر طبقہ ریڈیکلائز انہیں کر دیا ہوا ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریڈیکلائزیشن جو ہے یہ خود ان کی اپنی طبائی کا باعث نے بنے دی ان کے گلے پڑ جائے گی ان کے گلے پڑ رہی ہیں اور ان کے گلے پڑ جائے گی جیسے جیسے گوزرے گا جیسے 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 گوزرے گا وہ انہوں نے خود جن باہر نکال لیا یہ ہے موڈی صاحب کو لاکھے انہوں نے یہ جن باہر نکال لیا ہے اور ہمارے ساتھ تو چلے انہوں نے جو کر دی ہے تو چار چھے آٹھ سال ہم دے تو بھگت لیا ہے لیکن اب باری آگئی ہے ان کی یہ وہاں پہ واپر اس نہیں جائے گا یہ اور جو دیکھیں اور وہ جب جرا سا دستاب ہوگا تو پھر دیکھیں کہ وہاں جو لوگ جو انٹرنیشنل انویسمنٹ آ رہی ہے اور جو حب بنا ہوا تھا وہ تو آپ کو پتہ انویسمنٹ جو ہے وہ ایسے جلدی بھاگ جاتی ہے کہ وہ آپ کو نظر بھی نہیں آتی کان چلی گئی جیسے آپ دیکھیں ساکسینج ہوتی ہے شام کو آپ لوگ پتی ہوتے ہیں شام کو بلکل خاکستر ہو جاتے ہیں تو پیسہ تو ایسے ایسے موو کر جاتا ہے تو اس میں ابھی جو جو ہمارے اب ہم اگر ایسی ریلی وانتو گو تیو سبجکٹ او اکنومک سوشل اکنومک دیولپمنٹ اور کوئی بھی سوشل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی یہ سارا جوڑا ہوا ہے سوشل اکنومک یہ ہوتا ہے اگر اکنومک اچھا ہوا تو کس کیلئے رہا ہے for your social sector اگر ہم خطے میں پچھلی آگر آپ صرف ایشن کانٹریز کو لینے میں اس کا بات I've been you know a very ardent follower of how japan and when japan developed now this is mid 60s وہ بالکل پیک پہ آگئے تھے پہنسٹ میں کے اٹھا گاری یہاں ملٹاپنا سے تو پہلے تھی ہی کام کر رہے ہیں تو 60s میں انہوں نے کر دی اور 70s میں پھر وہ بالکل وہ third for second third generation of technology میں چلے گئے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ Korea North South Korea میں وہ پہٹرن پھر ان کی باری آئی انہوں نے کیسے فنڈنگ لی اور انہوں نے کیسے develop کیا یہ بہت دریج دیکھیں آپ اس کے بعد دیکھیں کہ Singapore اور Malaysia Malaysia once upon a time was a backyard of Singapore development سارا وہ کچھرا سنگرپور میں کا جو ہے وہ یہاں بنایا کرتے تھے پھر Malaysia came up this is now the 80s اور پھر بھاری آئی جی چائنہ کیا میں اتفاق سے میں نے 1989 I've been there during those times اور میں نے دیکھا کہ جب پہلی international technology ان کی ساریز میں گئی اور کیسے انہوں نے اس پہ کام کیا اور take off کیا اور اس کے بعد پھر next in line آئیں گی پھر yes India is solid India came up and so did the Indonesians ہم اگر آج کچھ کرنا ہے نا جی ہم کیونکہ ہماری کنڈیشن سارک ہیں ہمارے پاس جو اس وقت ابھی بھی ہمارا کافی بھی ہمیں ابھی کام کرنا ہے جو ہمارا اس وقت جو کررزم ہے بہت بہترین بہت پہلے سے بہترین ہو گیا but we still are you know we've got some more miles to run new government in place اس کو بہت لوگ سپورٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنلی یہ بہت اچھا موقع ہے جی یہ ٹین پاکستان کو موقع ملے اپنی جیو سٹیتیجک پوزیشن کی وجہ سے جو ہم سے ضائع ہوئے ہم نے بہت سے ڈالرز لئے لیکن اس کا کوئی استعمال نہیں کیا ایٹیز میں جب سرویت انویزن کو بیک آف کرنا تھا اس وقت آیا پھر 2000 میں آپ کے پاس آیا جب دنیا جو ہے وہ افغانستان اسی طرح بھالی پھر بھی آپ you are the front line state اور اس کا تو ہم اتنا فائدانی تھے لیکن آج جو آپ کا سی پیک ہو گیا ہے بلین گو پروجیک آگیا آپ دیکھیں ساودیا آپ کو پچھلے چالیس پچاس ساودیا بنائیں پاکستان بنائیں ساودیا اور پاکستان کے ریلیشنشپ میں کوئی کمیوکیشن نہیں آئی لیکن آج کیوں یہاں پہ ایک huge massive investment ہم دیکھ رہے 10 billion بات کی ہے ایک factory لگی which will be oil آپ کا process کرے گی but then اس کی ancillary جو جو inline جو products ہیں جو value addition کرتی ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ 100 billion ہو جائے گا تو آج ہمیں چاہیے سب پہت important ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے پہلی دفعے اب میرا مشورہ یہ ہے نئی ما شاء اللہ حکومت کو بھی کہ آپ پاکستان فرسٹ رکھیں اپنی پرائیورٹیز کو رکھیں اور آپ چین اور سعودی ریبیا جو کہ ہمارے ہماری ہوش کہ یہ جو ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ ایک سسٹینبل بزنس ڈیویلپمنٹ سسٹینبل ایکنومک ڈیویلپمنٹ پہ ہمیں ان کے فوکس کرنا چاہیے ہمیں چلنا چاہیے ہمیں اپنی ایکنومک ڈیویلپمنٹ پہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ بزار ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ کم سے کم کم سے کم یہ نرنبر موڈی ان سے تو بزاہر کوئی امید تو اس وقت ہمارے جو آپشنز آئے ایک تو یہ ہے کہ کشمیر کی مومنٹ اپنے ایک کروشل فیز میں آئے اس مومنٹ میں انسانی حقوق کی جو وائیلیشن ہو رہی ہے اس پر اب ایک قوام متحدہ کی ایک ریپورٹ آئی ہے اس سے پہلے ایم نسٹی انٹرنیشن کی ریپورٹ آ آ چکی ہیں ہمارے آپشنز کی ہمیں ایک تو اپنی سفارتی سطح پر جو کوشش اس کو تیز کرنا ہوگا ہمارے سفارت کارنوں کو پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے اور خاص ورلڈ میڈیا کے سامنے دینا ہوگا اور دوسرا کیا ہمیں فوکس کر برا ہوگا اپنے پروجیکٹ اور خاص پر سی پیک جو ہمیں دنیا کے ساب کنیکٹ کر رہے چا کہے آپ سب آپ نے اپنے سوال میں بڑا اس پروگرام کا حاصل گفتگو دے دیا دیکھئے سب سے پہلے دور چل رہا ہے یہ سمارٹ اکنومکس کا چل رہا ہے آپ انڈیا کو دیکھیں انڈیا میں کوئی وہ ڈیمو کریٹیکلی بھی کرپت ہے وہ اکنومکلی بھی کرپت ہے ثابت ہو گیا ڈیپلومیٹیکلی بھی کرپت ہے پھر آپ یہ دیکھیں انسانی حقوق کے حوالے سے ان کی کرپشن مجھے بتائیے بڑھ صاحب کہ آسمان پہ اڑتا جہاز زمین پہ پڑی اخبار کی سرخی نہیں پانی کا جو جو وارٹ کرپشن اس نے شروع کی ہوئی ہے یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ انسانی حقوق کا مسئلہ تو جتنا بڑا وہ ٹیرر اس کا یہ سب کو دیکھنا چاہیے پھر جہاں تا کنل صاحب اور جن صاحب کی باتیں دفاعی پوائنٹ آگ بڑی ٹیکنیکل باتیں لیکن جو میں ایک طالب علم کی اس سے سمجھ ہوں اب کنون وار کا دور نہیں ہے بھئی میں بھی نیوکلئر پار ہوں تو بھی نیوکلئر پار رہا وہ زمین ایک بات کرتا چلوں کہ بھارتیوں کو ایک تکلیف یہ بھی ہے جو ہم وہ بیدل قوامی جوہری طوان آئی کی ایجنسی میں بیٹھ کے 35 لوگ کے ساتھ تو یہ بھی ان کی طبیعت پر بڑا ناغوار گزرائے اچھا ان ساری کنڈیشن میں اب آتا آپ کے قویسٹن کی طرف دیکھئے یہ کنونشنل وار کا جب دور نہیں ہے تو پھر کس دور ہے وار تو چلتی ہے دیکھ سروائیول آف دا فٹس پھر نیچرل سیلیکشن ہے نا ایک وار تو چلتی ہے اب وار چل رہی ہے ڈپلومیٹک اس میں ہماری سفارت کاری پہلے سے اچھی ہونی چاہیے اور کمر بستہ ہماری نئی حکومت پھر ہمارے جتنے صفیر ہیں اب میں کہتا ہوں کہ جتنے ہمارے سفیر کسی ملک میں بھی ہیں وہ اپنے آپ کو نائب وزیر خارجہ سمجھے میں تو یہاں کہتا ہوں کہ کشمیر کے لیے اگر پتہ نہیں دھون لوگ کے آئین میں اس کی جگہ ہے یا نہیں ہمیں ایک پورا وزیر مملکت برائے خارجہ آمور ریگارڈن کشمیر ایک رکھنا چاہیے جو ہر ٹائم دوروں پہ ہو نہیں تو پھر ہمیں ایک اچھا چیئر میں پارلیمان کلیٹی برائے کشمیر رکھنا چاہیے کشمیر ایشو پانی ایشو اس اس کو ہم نے سفارت خاری کی جنگ سے جیتنا ہے اس کو ہم نے سکلوجیکل اور اس کو ہم نے ریالیٹی کی جنگ سے جیتنا ہے اس جنگ و جدل سے نہیں جس کا وہ جو وہ تو اچھا وہ لڑ بھی نہیں سکتا وہ لڑنا چاہتا بھی نہیں ہے اب چائنہ کو دیکھئے چائنہ کا مقروض بڑے بڑے وہ جو اپنے آپ کو سپر کنٹری سمجھتے ہیں وہ اس کے مقروض ہیں آپ نے بات کی کرن صاحب نے بات کی کہ چائنہ کا کیا ہے وہ سویٹلی بہیو کرتا ہے وہ اس کی ڈپلومیسی ہے وہ پاس بیٹھتا ہے وہ مدد کرتا ہے ایک symbiotic mutual beneficial relationship بناتا ہے جنہوں نے جنگ و جدل کی USSR کا حال کیا ہوا you and me we all know very well اب اگر یہ اس طرح کا چاہتا ہے یہ اپنے اگر حصے بکھرے چاہتا ہے تو اپنے ہی دام میں سیاد آنے والا ہے otherwise ہمارا اب فوکس جو ہے وہ سارا ایکنومکس پہ ہونا چاہیے مایکرو ایکنومکس پہ ہونا چاہیے ایڈوکیشن پہ ہونا چاہیے ہمیں ایڈوکیشن پہ ہم بہت پیچھے ہیں تحقیق میں ہمیں آگے جانا چاہیے ہماری یونیورسٹیز کو ہمارے ریسرچرز کو اس پہ کام کرنا چاہیے ہماری خارجہ پولیس کو بہت اچھا ہونا چاہیے جو بات ہے corruption کی وہ جو پینامہ کے بعد پوری دنیا میں پھر ہماری اس حکومت کا تو بطور خاص دار صاحب corruption and education کا یہ نعرہ نہیں منشور لے کے آئے ہیں تو اگر ہم اپنی صفوں سے corruption ختم کر دیتے ہیں تو آپ یقین کریں you are the super part you are the super part ہمیں ان سب لوگوں کو اور پھر ایک بات یاد رکھئے کہ عمران خان is very much lucky people's party آج میرے پروگرام میں آنے سے پہلے ان کے بہت لوگوں سے بات انہوں نے کہا انڈیا کے حوالے سے ہم عمران خان اس کی خارجہ پولیسی کے ساتھ ہیں he has given a very nice gesture جب ہماری opposition دیکھے اور ان کی opposition دیکھے ہم اس وقت اس سے بہت اوپر ہیں سماجی طور پر اوپر ہیں بین الرقوامی طور پر اوپر ہیں ہمیں اس کو اب استقلال کے ساتھ استقامت کے ساتھ رکھنا ہے اور یہ میں اور آپ تو اعضان ہی دے سکتے ہیں قادری صاحب یا کردین صاحب ہم تو اعضان دے سکتے ہیں امامت ہے اس وقت عمران خان اور ان کی جو ٹیم ہے ان کے پاس اس options کے حوالے سے میں کارل صاحب سے بھی آخر میں پوچھ گئی کہ یہ اس وقت جو سنہریو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے ہمیں پتا چل گیا ہے کہ بھارت جو ہے یہ اس مجودہ حکومت سے ہم کوئی توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ پرامل مذاکرات کی بڑھ سب اگلی حکومتوں سے بھی توقع نہیں رکھ سکتے اس کے بعد پتا نہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے یہ باتا ہم لوگ ہیں لیکن ہمارے اس وقت بہتر options کیا ہیں ہم نے کن چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا ہے اس سارے compulsions کے ہوتے ہوئے پر ایک اچھا ایکسپلین کیا ہے پرسیر نایم صاحب نے بھی دیکھیں پہلی بات کیا آتی ہے we have to focus سب سے پہلے تو انٹرنری جہاں تک تو بی آر آئی کے ساتھ آپ لگے ہوئے نا آپ یہ دیکھیں آگے جب یہ چیزیں چلیں گی تو it is going to be converted into a wonderful ایک لحاظ سے پاکستان کے لیے بڑا بہتر ہو جائے گا آجا اس کے بعد آپ فوکس ہم نے کرنا ہے اوکے لانڈ آڈر تھی اوپر سچی بات ہے تیرورزم کو آلوست ہم نے eliminate کیا ہے اور یہ پوری دنیا اس کو acknowledge کرتی ہے آجا اسی کے ساتھ اب پانی پہ ہم نے فوکس کرنا ہے اس کے preservation کے اوپر پھر پانی کی جو ڈیمز کی جیسے بات ہو رہی ہے سٹھلی آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس رسورسز آئیں گی and yes not only one we will be able to make many dents انشاءاللہ in times to come آجا پھر کور چیزیں آپ سے بتاؤں ہمیں کسی صورت کے اندر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس ملک کے اندر پینسٹھ پرسنٹ جیوٹھ موجود ہو جس کے اندر complete infrastructure موجود ہو اگری کلچر کا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا ساور بہتر کرنا ہے آجا پھر آپ کے پاس industrial infrastructure موجود ہے آپ نے اس کو revitalize کرنا ہے آپ نے electricity جو ہے اتنی high price پہ جا رہی ہے اس کو تھوڑا ساپ نے کنٹرول کرنا ہے and i assure you future is for Pakistan future is for us ہمیں کسی طرح کا کوئی issue نہیں ہے جہاں تک آجا آسان صاحب آخر میں یہ social economic ہمارا جو ایک focus ہے یہ اس سیناریو میں جو اگر بارہ تیسہ والے سے کوئی پریشر بھی create کرتا ہے ہمارا جو ہے focus اس پر اگر ہوتا ہے تو ہمیں ایک کامیاب policy کے ساتھ آجے بڑھ سکتے ہیں پہلے تو جی میں کروں کہ میری پیسنل یہ رائے ہے مجھے سٹیک کا اس پہ کیا خیال ہے لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پہ ایک خط western world چڑھاتا رہتا ہے trade with india trade with india we have to understand کہ ہماری جو ہم کو ڈیوز کرتے ہیں as raw material اور as production hindustان وہی پڈیوز کرتا ہے more efficiently تو جب بھی ہم ان کو ہم نے ان کو کیا بیچنا ہے جب بھی trade کھلے گی ابھی بھی آج دیکھ لیے کہ ہمارا ever increasing trade گہتا ہے india کے حق میں جا رہا ہے ہم دیکھیں آپ کو میں بتاؤں کہ alarming situation 62% of your entire commercial vehicles the tires they are using are coming from india کیونکہ انہوں نے اس طرح manage کر لیا ہے جہاں پہ ان کی agents ہیں whatever they have done it باستخصیصد آپ کی commercial vehicle اور agricultural vehicle جو tire ہے وہ اندوستانی آپ استعمال کر رہے ہیں چائنا کو بھی وہ out number کر گیا ہو ہے ہمیں چاہیے کے سر ہم اپنی agriculture اور اب دو buzzword ہے نا جی وہ ہے value addition of agricultural products and creating value chains یہ چیزیں ہیں agriculture تو آج ایک چیز آج ہو گئے it is the fastest وہ آپ کو مل جائے گی اگلے سال چھے مینے چار مینے تین مینے میں تو آپ نکلتی ہے ٹھیک ہے اچھا بہت شکریہ دعا کروں گا اپنے مہمانوں کا کارنل حسد محمود صاحب آپ آپ جناب آج ہم نے گفتگو جو کی اس میں اگر فوکس کرسٹ اس کا دیکھیں تو بنیادی طور پر بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے ایک مضبوط فوج دی ہوئی اور ہمیں اپنی فوج کی صلاحیت کی ہوتے ہوئے اس بات کی کوئی پروانی کے بارت کیا کرتا ہے ہماری فوج اس کا موتوڑ جواب صلاحیت رکھتی ہے بارت کی کسی بھی اگریشن کا موتوڑ جواب دینے کے حوالے سے پروگرام سے اپنے میزمان ڈاکٹر محمد اجازبت کو اجازت دیجئے اللہ نکے مان موسیقی